جو پتن ہی پاک ہے وہاں پر ہے بہشتی دروازہ جنت کا دروازہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آحمد اللہ تعالیٰ کا مزار اقتص یقینا ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک پاک دروازہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آحمد اللہ تعالیٰ کے قدموں میں لگا ہوا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادِ آلیہ کی روشنی میں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جن کی پوری زندگی زہد میں تقویے میں اور حضور کی محبت میں گزری زندگی کا ایک ایک لمحہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ فرید نے ساری زندگی وہی کچھ کیا جو اس کے رب نے چاہا اور کہا اسی ذاویے کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جس طرح حیاتِ طیبہ گزاری اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسی زندگی کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپناتے ہوئے اگر کوئی حضرت بابا فرید کے قدموں میں لگے بیشتی دروازے سے گزرتا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا حامل ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے غصب اس پر نہیں آئے گا پہلی بات اب دوسری طرف آئیں کہ جو آپ نے پانچ ہی محرم کے حوالے سے بات کی تاریخ میں اس کی دو جہتوں سے ملتی ہے پہ سب سے پہلے تو فیضان چلا آرہا ہے جو شہادتِ حضرتِ سیدنہ نوازنہ رسول حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مصمت اور شرف جو اسے مقام ہے وہ تو بھرال بھرائے لیکن حضرتِ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے عجو دن جو یہ تھا یہاں پر آئے جو آپ نے نماز سب سے پہلی ادا کی اور جو دن تھا وہ پانچویں محرم الحرام کا دن تھا اور اس کے بعد آپ کا وسال جب ہو رہا ہے وہ بھی پانچویں محرم الحرام کا دن تھا اور اس کے ساتھ میں زمناً اس بات کو متصل کر دوں کیونکہ ریلی بیٹھے بلکل دریائیت ستنج بلکل قریب سے بیٹھتا تھا پاک پتن کے قریب سے بیٹھتا ہے پتن کہتے ہیں بختہ کنارے کو حضرتِ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے بوضو کرنے کے لئے بیٹھے تو ایک جوگیوں کا یہ علاقہ تھا ایک جوگی کہنے لگا کہ بابا علاقے میں نئے آئے لگتے ہو کیا کرنے لگو کہا بوضو کرنے لگو اپنی عبادت کرنے لگو کہا بابا یہ پتن جو ہے یہاں پر ہم اپنی رسومات مذہبی جو ادا کرتے ہیں یہاں سے اوپر ہو کے بیٹھ جاؤ نرم زمین ہے کچھی زمین مٹی اس پر بیٹھ کر کر لو چھیٹے اڑیں گے تمہارے دامن پر پڑھیں گے تمہارا جو دامن ہے لباس ہے تمہارے دھرم میں یہ پلیت سمجھا جائے گا تو حضرتِ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ وہی جملہ دورایا کہ چالیس سال تک جو فرید کہتا رہا رب اس بات جو رب کہتا رہا فرید وہی کرتا رہا اب فرید کے زبان نے بھی رب نے وہ تاثیر دے دی ہے کہ جو فرید کہہ دے رب اسے موڑتا نہیں ہے اب یہاں کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا اب یہاں پر فرید بیٹھا ہے قیامت تک تمہارا یہ پتن جو ہے یہ پلیت نہیں کہلائے گا اب قیامت تک یہ پاک پتن ہی کہلاتا چلا جائے گا بڑی خوبصورت سبحان اللہ میں ارز کر رہا تھا کہ